حق کے لیے زلزلہ حق کے لیے ولولا یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مسلمان قوم ایک غیور قوم ہے ایک بہادر قوم ہے جس نے صدیوں اس دنیا پر حکومت کی ہے ایک ایسی قوم جسے کہیں زوال نہ تھا رزم میں بزن میں عرش پہ برش پہ ہواوں میں خضاؤں میں وہ جو پھولوں کی مہکار تھی حیدر کی للکار تھی مصور کا شہکار تھی مگر افسوس کہ آج بہی عظیم قوم زوال کا شکار ہے مسلمانوں بتاؤ تمہیں اپنی خبر کچھ ہے تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پر نظر کچھ ہے تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے دنیا کو آج اقبال کے شاہین آزاد فضاؤں میں اُرتے اُرتے کرگس کیسے ہو گئے وہ جھپٹنا اور پلٹنا کیسے بھول گئے ان کی پرواز میں کوتاہی کیسے آگئی پہاڑوں کی چٹانوں میں بتیرا کیوں نہیں کرتے نہ ان میں جذبہ کلندرانہ باقی ہے نہ حیرت فرابانی نہ رومی کی تبوتا باقی ہے نہ جستجوے غزالی ساز کا دیوانہ سوز سے بیگانہ جسے ستاروں پر کمندے ڈالنا تھا آج اسے آسمان نے سوریہ سے زمین پر دے مارا اقبال اقبال تیرے شاہی کا کیا حال سناؤں شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا کنشکی فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں ماں نہ کسی تاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور پرشانی وہ طاقتِ پرواز کہاں ہے آج بات صرف سچے اور کھرے جذبوں کی ہے یہ جذبہ ہی ہے جو کمزور کو طاقتور گزل کو بہادر اور قلت کو کسرت پر غالب کر دیتا ہے یہ جذبہ ہی ہے جو مردہ ازائم نے روح پھوک دیتا ہے اور اسی جذبے سے شاہی کشور کشائی کرتا ہے اور طوفانوں میں بھی اپنی پرواز بلند رکھتا ہے آسمانی بدہا زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیانس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اب کے عبابیلوں کی ماند ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے مگر اب کے عبابیلوں کی ماند ہم آئیں گے شکریہ سوال کی نائے سوال کی نائے ماند ہم آئیں گے